موسیقی واہ گھر جی کا خالصہ واہ گھر جی کی فتح گروہ پیاری ساتھ سنگ جی آج دا منوک اپنے لائف سٹائل دے حساب نال اپنے جیون دیاں باؤنڈریز ڈیفائن کردہ ہویا اپنا جیون جی رہے ہیں کچھ چیزاں اے منوک اپنے جیون دے وچوں چھڑدہ جارے ہیں کچھ چیزاں اے اپنے جیون دے وچ ایڈ کردہ جارے ہیں کتے نہ کتے اس گلدہ احساس منوک نو جرور ہے کہ منوک اس سنساردیاں سارے لیونگ کریچرز دے وچوں ایک سپریم لیونگ بینگ ہے اسے احساس دے انڈر منوک ایک نوے طریقے دا ہنکار نوے طریقے دا کانفیڈنس لے کے اپنے جیون دیاں باؤنڈریز ڈیفائن کردہ ہے اپنے سمجھ دے انسار اپنیاں باؤنڈریز ڈیفائن کردہ ہے پر جیون جیون منوک اپنے جیون دے تضربیاں دے وچوں نکل دا ہویا باؤت ساریاں چیزاں نو سمجھ دا ہویا وچار دا ہویا ایک ایسے پڑھاتے پہنچتے جدوں منوک نو جرور اے محسوس ہندے کہ سب کچھ میری مرضی نال نہیں ہندہ میری کیپیبلیٹی شاید میرے ہاتھ وچ ہے پر اوس کیپیبلیٹی دے ایمپلیمنٹیشن وہ میرے ہاتھ وچ نہیں کوئی ہور شکتی ہے جو ایس سمسار نو چلا رہی ہے اور میں اوس شکتی دے ادین ہاں میں بہت کچھ کر سکن دے سمرت ہون دے باوجود بہت کچھ نہیں کر سکنا پھر جدوں ایسے احساس منوک نو ہندے ہن تاں پھر اے احساس کچھ سوال کھڑے کر دے ہن کچھ questions ریز کر دے ہن کہ اے شکتی کی ہے کی یہ شکتی پرماتمہ ہے اے سرو شکتی مان کہان والا پرماتمہ دکھ دا کیسا ہے اس دا پہراوہ کی ہے اس دی آئیڈینٹی کی ہے اس دا سبحاو کیسا ہے اس نو کی چیز اچھی لگ دیئے کی چیز نہیں اچھی لگ دی ایسے سوالان دی جدون لسٹ منوکی من دے وچان دیئے تاں پھر اے من بے چین ہندہ ہے صاحب سیری گروہ گرند صاحب جدی بانی منوکی من دے اینا سوالان دے اتر دین دی سمرتھا رکھ لی ہے ہالی ہالی سلولی گریجولی ایسی سمجھ گروہ گرند صاحب جی دی بانی منوکھ نو دے کر کے انا سوالان دے اتر دے کے منوک دا بے چین من شانت کر دی ہے تی پھر جدون منوکھ نو اس گلدہ احساس ہندے کہ میں تکے وال نام ماتر پرانی ہاں ایس ترتی دے اتے نائی پتا کنیاں ہی ترتیاں کننے ہی پلینٹس کننے ہی سولر سسٹمز اور کننے ہی سولر سسٹمز دے گروپس اوس پرماتمہ دے ادھین کام کر رہے ہن تے اوس سکیل دے اتے جدون منوکھ اپنے آپ نو رکھ دے تے محسوس ہندے کہ میں تاں پوچھ بھی نہیں تے پھر ایک دکھ ہند ہے ایک پچتاوہ ہند ہے کہ میں اپنا جیون اجائیں گوالیا ایسی پاونہ منوچ پرگٹ ہندی ہے کہ ہے پربو میں اپنا جوبن میں اپنا بچپن میں اپنے جیون دے انیکہ سال صرف آپ جیتوں دور رہ کے گزار دکھتے ہیں آپ جیدے سباہ نو نہیں جانے آپ جیدی سمرتھا نو نہیں سمجھے آپ جیدیاں دیتیاں داتاں دا شکراننا نہیں کیتا بس کے وال اپنے لائف سٹائل دے انوسار ڈیفائنڈ باؤنڈریز دے وچھ رہن دے ہوئے میں اپنے جیون دا ایک بہت بڑھا حصہ ویسٹ کر دکتا ہے ایسی پاونہ نو پرگٹ کر دے ہوئے منوکھی من بابا فرید جی دے اچارے ہوئے شبد دی پاونہ نو اپنے لئی اچارے ہوئے محسوس کر دے ایسا محسوس کر دے کہ بابا فرید جی بلکل میری مان دی دشا میری ہی میری ہی مان دی حالت بیان کر رہے ہیں بابا فرید جی کہندے ہیں تین ساحب کی میں سار نہ جانی جوبن کھوئے پاچھے پچتانی ہے پربو میں بلکل تیری سمرتھا دا تیریاں تاکتان دا سچے پاچھا قدی بھی قدی بھی میں اندازہ نہیں لگایا میں قدی بھی اے تاکتانو تیری اندتیاں ہوئی یا داتانو سمجھن دی کوشش نہیں کیتی اپنے جیوندہ ایک بہت بڑا حصہ اپنا جوبن گوا کے ہون کیول میرے کول پشتاوا ہی ہے تپ تپ لوہی لوہی ہاتھ مروڑوں باول ہوئی سو شہ لوڑوں تہون میرا تپیا ہویا ہردہ ادھر ادھر پٹک کے ہتھ پیر ماردے ہوئے پاگلہ وانگ باول ہو کے شہو روپی پرمات مانوں لاب ریا ہے پربو جی آپ جی نے جرور میرے پرتی آپ نے مانچ روست کیتا ہوئے گا کہ میں قدی آپ جی دیاں طاقتہ گسر نہیں چکایا پر ماف کرنا مجھ افگن شہ ناہی دوش اے ایسے افگن صرف میرے وچھی ہن میرے شہ روپی پرمات پتی وچ ایسے کوئی دوش نہیں میرے خود نو پربو جیتوں دور رکھن بے باوجود پربو جی آپ جی ایسی کوئی پاونا میرے لی نہیں رکھ دے کوئی روس والی پاونا آپ جی میرے لی نہیں رکھ دے اگلی اگلی پنکتیچ بابا فرید جی کہندے ہن کالی کوئی جل 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 کے تپ تپ کے کالی ہوئی ہوئی اپنے پریتم کے ہوں برہن جالی پیر اے بیہون کتہ سکھ پائے اپنے پتی پرماتم تم بگیر کس طرح سکھ پا سکھ دیا اپنے پریتم تو بنا کس طرح جی وستری سکھی رہ سکھ دیا جا ہوئی کرپال تا پربو ملائے جدو پربو دیال ہندے تا ہی اس پتی پرمی شردہ ملاب سمبغ ہو سکتے پتی پرماتم دیال نہ ہوئے تا جی وستری دی سمرتھ نہیں کہ پتی پرماتم دا درشن بھی کتے کر سکے ویدن خوہی مند کے لی مند کہندے ہن جی وستری نو ایس سنسار روپی کھائی دے وچ گہری کھائی دے وچ جی وستری بہت لونلی محسوس کر دی اکلی محسوس کر دی اپنے اپنو نا کو ساتھی نا کو بیلی اوس دا کوئی ساتھی نہیں کوئی کمپینین نہیں کوئی فرینڈ نہیں بس کیول ارداس ہی کر سکتی ہے کرپا دی آس کر سکتی ہے کر کرپا پراہ سال سنگ میلی ہے پربو آپ جنی کرپا دوارا ہی میں نو سات سنگ دے وچ پربودا ملاب ہو سکتا ہے اس سات سنگ وچ جان تو بعد میری عوستہ ایسی بن جان دی ہے جان پھر دکھا تا میرا اللہ بی لی تا اس تو بعد پھر میں جدو دوبارہ دیکھ دی ہاں تا میں نو آپ اللہ آپ آپ پرماتمہ آپ 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 کوئی بہتا اتشاہ دین والا نہیں بہت ڈپریس کر دے کھنیوں تکھی بہت پینی ایت گریبن کچھ اتنا کتکھا ہے جس طرح کوئی دو تاری تلوار ہوگی کھنیوں تکھی بہت پینی اس اوپر ہے مارگ میرا میرا رستہ جڑا ہے اس تلوار دے اتتے ہیں جڑی کے دو تاری تلوار ہے او شیخ فرید شیخ فریدہ پنت سمار سویرہ ہی شیخ فرید اس رستے بارے جلدی سوچ لے تانکہ جرور فیصلہ کر لے کہ اس رستے تے ترنا ہی پینے اس کر کے اپنے پربو پتی دے ملاپ واسطے پربو پتی دے کرپا دا پاتر بڑن واسطے پربو پتی اگے کیول ارداس کرنی ہی اپنے ہتھوس ہے کیول ارداس ہی ہے جو اس پربو پتی دا ملاپ پراپت کرا سکتی ہے اور اس پشچا تاپ دے وچنبار کڑ سکتی ہے کہ تین صاحب کی محسار نہ جانی جو بن کھوئے پچھے پچھتانی گرو پیاریو آؤ اسی بابا فرید جی دے اچارے ایس شہ بددہ اناندھ مانین جی موسیقی 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 کھالی کو یا ہے کنکت کن کھالی اپنے پریتم کے ہاں پیر میں جانی اپنے پریتم کے ہاں پیر ہے جانی کھالی پیون کھالی سک پاہے کھالی پیون کھالی سک پاہے ، جاؤے کھالی سک پاہے کھالی سک پاہے کھالینا پاہے جاہو اے کرپار جاہو ربھو ملائے میں سار نا جانی 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 جو بن کوئے پچھے پچھتانی جو بن کوئے پچھے پچھتانی میں سار نا جانی میں سار نا جانی میں سار نا جانی میں سار نا جانی ویلہ وی vi بھی فیل نا جانی پچھ کے پچھتانی رسی تک پچھے پچھتوں موسیقی 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 موسیقی